ریالیٹی میں جو ہے ہم اور آپ مون پر کب جائے ہمیں نہیں پتا پر آپ مون کے جیسے دکھنے والے اس جگہ پہ کبھی بھی جا سکتے ہو سب سے بڑا سٹیچو یہ ٹرک والا سب سے بڑا بے وکوف ہے ہلو دوستو کیسو آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو ابھی یہ ٹائم بجرے فائی فیفٹی جیسے آپ دیکھ سکتے ہو تو آج میں جا رہا ہوں لہلہ تاک گومنے بنے رہنا آپ لوگ بھی ولوگ میں بہت مزا آئے گا آپ لوگوں وہ دکھاتے جائیں گے اس سے ملپنا اتنی جلدی اٹھ کے نا لگ رہا تھا میں خود جلدی اٹھاؤں اب باہر دیکھنے پہ لگ رہا نا روز میں لیڈ اٹھتا تھا تو ابھی ہم روم کو تالا وغیرہ لگا کے چلنے کے لیے ریڈی ہو گئے بس یہاں پہ کار کا ویٹ کر رہے ہیں پھر ہم چلیں گے یہاں سے ایک تو نہ یہ کارگل کا موسم ہے کیا ہی کہنے ابھی تک نہ دوب تھا اچھا تو کسا ابھی بارش ہو رہا دیکھو تھوڑا تھوڑا سا ہو رہا زیادہ تو نہیں ہو رہا پھر پھر بھی ہو رہا ہے یہ دیکھو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں یہاں اس چیک میں پتہ نہیں یار تو ہمارا سفر کچھ اس طرح سے شروع ہوا سب سے پہلے ہم پیٹرول پم گئے پیٹرول پھر ہم چلیں لہلہ داک کی اور جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے اوپر سے جو ہے کارگل کا سین کچھ ایسا دیکھتا ہے آج تک جب بھی میں لہلہ داک جاتا تھا میں ایک کام سے جاتا تھا پر اس بار جو ہے میں لہلہ داکھ گومنے کے لیے جا رہا ہوں سپیشلی میں تھا تو بہت زیادہ خوش تھا لیکن میں اپنی خوشی ایکسپریس کر نہیں پا رہا تھا کسی کے بھی سامنے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ہم یہاں پہ پہنچے ہیں لیکن یہ ٹپر جو ہے سیٹ دینے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا کچھ ہی آدھے کلیوٹر سے ہم اس کے پیچھے ہی چل رہے تھے اور جو آپ یہ پہاڑوں کے اوپر یہ گھر جیسا دیکھ رہے وہ ان کو کہتے ہیں گومپاس گومپاس کو جو ہے بودھس مونسٹری یا بودھس ٹیمپلز بھی کہا جاتا ہے اینڈ لڈاک کو جو ہے دی لینڈ آف گومپاس اور ستوپاس بھی کہا جاتا ہے اور گومپاس کے ٹھیک نیچے آپ بڑا سا نیشنل فلیک بنا ہوا دیکھے گا ارے یہ لہ نہیں ہے ابھی اتنی جلدی ہم لہ کہاں پہنچیں گے یہ جگہ ملبک کہتے ہیں اس کو اور یہ جگہ جو ہے کارگل کے انڈر آتا ہے پھر ایک جگہ پہنچا جہاں پہ ہم نے چائے پیئے تو اس جگہ کو کہتے ہیں واقعہ ملبک ایکچلی جو بھی لوگ کارگل سے لہ کی طرف جاتے ہیں وہ لوگ یہاں پہ کھانا کھا کے جاتے ہیں واقعہ میں کیونکہ اس کے بعد آپ کو کہیں اور کھانا اگرہ وغیرہ نہیں ملے گا سیدھے آپ کو کھل سی میں جا کے رکھنا پڑے گا کچھ دیر رکھ کے ہم نے پھر سے اپنا سفر جاری کیا لہلت داک کی اور جیسے کہ آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہو ملبک کتنے اچھا سین ہے ٹوریسٹ آتے کس لئے بس یہی سب دیکھنے کے لئے تو ٹوریسٹ آتے ہیں تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ جگہ ہے نمکلا جس کو ہم نمکلا کہتے ہیں تو آپ کو ٹریول اس لئے کرنا چاہیے کیونکہ ملب لائف میں جتنے بھی پرابلم سے فرسٹریشنز ہوتے ہیں وہ لوگ ٹریول کے ٹائم آپ کو یاد نہیں آتا کیونکہ ٹریول کے ٹائم آپ کا سٹیٹ آف مائنڈ جو ہے وہ جہنی کی طرف ہوتا ہے نہ کی لائف کے پرابلم اور فرسٹریشنز کی اور جہنی کو انجائے کرتے ہوئے ہم جا رہے تھے تب ہی ہم نے کارگل کے بعد پہلا گاؤں دیکھا جہاں پہ محرم کا پرپریشنز چل رہا تھا روڈ کے سیٹ میں یہ بینرز جو ہے اس گاؤں کے خوبصورتی کو اور بھی زیادہ انہانس کر رہے ہیں جسے کی آپ لوگ دیکھی سکتے ہو لہلہ دکھ میں آپ کو اس طرح کے گرینریز بہت کم ملیں گے جس کی وجہ سے آپ کو اکسیجن کا دکت ہو سکتا ہے تو آپ کو جتنا بھی اکسیجن چاہیے نا یہیں سے انہیل کر کے جانا تو یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو لڑ بڈہ کا ایک بہت بڑا سٹیچو بنایا گیا ہے شاید ہو سکتا ہے یہ سٹیچو ابھی نیا بنایا ہوگا کیونکہ جب میں پچھلے سال آیا تھا تو میں نے اس سٹیچو کو نہیں دیکھا تھا اتنی جلدی کسی کو نہیں ہوتا جتنا یہ ٹرک والوں کو ہوتا ہے اس طرح کے کرب میچ بھی جو ہے وہاں ٹیکنگ کر رہا ان کا تو کیا ہے اگلی سیٹس اگر کوئی چھوٹی گاڑی آئی تو نقصان تو ان کا ہوگا نا تو ابھی ہم کچھ ایسی جگہ پہ پہنچے تو سب سے پہلے ابھی ہم یہاں پہ نماز پڑھیں گے اس کے بعد ہم چلیں گے کیونکہ سفر میں جو ہے سب سے جو منی امپورٹنٹ چیز ہے آپ اپنے واجبات کو نہیں چھوڑے تو ابھی ہم اسی لئے ہم ابھی یہاں پہ رکے ہوئے ہیں تاکہ یہاں پہ ایک چلی یہ جو یہاں پہ عورتیں ہیں یہ لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں ادھر نماز پڑھنا تھا تو ابھی ان کے جانے کے بیٹھ کر رہے ہیں پھر ہم نماز پڑھ کے یہاں سے چلیں گے پھر دو لڑکے ہمارے پاس آئی چائے لے کے اور ہمیں چائے کے ساتھ روٹی اور لوکل مکھن آفر کرا جب بھی آپ لڈاک آؤ زیادہ بھوگ لگے نا اور ہوتل وغیرے نہیں دکھ رہے تو آرام سے کسی سے بھی مانگ لینا کوئی بھی آپ کو کھانا دے دے گا بینہ جج کیے یہی چیز تو لڈاک کو باقی اور جگہوں سے الگ بناتے ہیں جہر سے آرہے تو میں ان کو یہی سجسٹ کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے اپنے ساتھ آکسیجن کے لے کے ہی آئے کیونکہ جتنا آپ سفر کرتے جاؤ گے اتنا زیادہ آپ ہائی آلٹیٹوٹ پہ پہنچ ہوگی اور اتنا زیادہ آپ کو آکسیجن کا پرابلم ہوگا لاما یورو جو فیمز ہے یورو مونسٹری کے لیے اور اپنے لینر لینڈسکیپ کی وجہ سے لاما یورو میں جو ہے ایک کیو مونسٹری ہے جس کو دیکھنے ہر سال لاکھوں کے نمبرز میں ٹوریسٹ آتے ہیں اور اس مونسٹری کمین آٹریکشن جو ہے وہ یہاں کے فیسٹوال ہے اور اس فیسٹوال کو جو ہے یورو کبگیت کے نام سے جانا جاتا ہے اس میں ایک ریچول ہوتے ہیں جس میں ایفیجیس کو بان کیا جاتا ہے جو یہ انڈیگیٹ کرتے ہیں کہ آپ کو اپنے ایگو کو جو ہے ختم کرنا چاہیے اور سب کو ایک سمان ماننا ہے اگر آپ لاما یورو میں رہنا چاہتے ہو گھومنا چاہتے ہو تو یہاں پہ آپ کو ہوتل وغیرہ بھی مل جائیں گے اچھے ریٹ پہ تو اس جگہ کو جو ہے مون لینڈ کہا جاتا ہے فل مون کے ٹائم پہ یہ جگہ چمکتا ہے آج تک دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کو یہ پتا چل سکا ہو کہ مون لینڈ جو ہے فل مون میں کیوں چمکتے ہیں اس جگہ کو مون لینڈ اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں کے جو لینڈسکیپس ہیں یہ سب مون کی لینڈسکیپس کے سمیلر ہی ہے لاما یورو ویلیج کو جو ہے دا لینڈ آف مون لینڈ کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ یہ مون لینڈ جو ہے لاما یورو میں پایا جاتا ہے اگر کوئی مون پہ نہیں جا سکتا وہ یہاں آکے مون لینڈ کے مزے لے سکتے ہو آپ کو لڈاک میں سب کچھ ایڈونچرز مل جائیں گے جیسے کہ آپ کو لاما یورو کے کچھ کلیمیٹرز بعد آپ کو بوٹنگ وغیرہ بھی کرنے کو مل جائے گا فائنلی لہ پہنچنے کے لئے کچھ آدھا گھنٹہ بچا تھا تب ہی اچانک سے بہت زیادہ بارش ہو گئے اسی لئے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ لڈاک کے موسم کا کچھ بھی پتا نہیں چلتا ایک پل میں دوب ہوگا تو دوسرے پل میں بارش آ جائے گا باقی میرا لہ لڈاک کا جو ٹریول جینی جو ہے وہ بہت ہی اچھا رہا میرا ایکسپیرینس بہت ہی صحیح رہا تو فائنلی میں پہنچ گیا ہوں لہ لڈاک دی لینڈ آف لاماس تو ایکچلی ہم وہاں سے نکلے تھے یہی کچھ گیارہ بجے تو ابھی ہم یہاں پہنچے سات بجے کیونکہ بہت لیٹ کروا دیا اوپر سے کیونکہ ہم وہاں پہ نماز و گیارہ پڑھ کے آرام سے آ رہے تھے تو اسی لئے تھوڑا سا لیٹ ہوگا باقی تینک یوال فور ووچنگ تو کل ملیں گے اور ایک نئی ولوک کے ساتھ تب تک کے لئے بنے رہنا آپ لوگ یہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں نے اپنے گاڑی لے لیے اپنے انکل کے مجھے لینے آئے تھے تو یہ ہے انکل کی بیٹی اور کہ ہم ابھی یہاں پہ انکل کا بیٹ کر لیں یہاں پہ دکان پہ گئے کچھ لینے تو دیٹھ سال فور ٹوڈے تھانکیو سو مچ فور یور سپورٹ